بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر مسلموں کے تہوار کی مٹھائی لینا کیسا ہے کھانا کیسا ہے وغیرہ وغیرہ مکمل تفصیل مسئلہ آپ کا اسطلاح حل کروں گا کہ آئندہ چل کر اس مسئلے میں آپ کو کوئی الجن نہیں ہوگی انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلا مسئلہ اگر مسلمان غیر مسلم دوست سے یا کسی جاننے والے سے پہچان والے سے مانگ کر لیتا ہے جیسا کہ ہولی کا سیزن چل رہا ہے ابھی ہولی آنے والی ہے تو جا کر کہتا ہے کہ ہولی کی مٹھائی کہاں ہے بھائی ہولی کی مٹھائی لاؤ مانگ کر لے رہا ہے یہ ناجائز ہے لینا جائز نہیں ہے دوسرا مسئلہ اگر وہ خود دے رہے ہیں غیر مسلم جو ہے مسلمان پہچان والوں سے دیتے رہتے ہیں مٹھائی وغیرہ رضی اللہ وغیرہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز دیتے ہیں اس کا لینا کیسا ہے اب اگر وہ خود مانگا نہیں ہے وہ خود بخود دے رہے ہیں غیر مسلم جو ہے خود بخود دے رہے ہیں مسلمان کو تو ایسی صورت میں اب ہمیں دیکھنا دو چیزیں ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو دے رہا ہے یہ حرام چیز ہے جیسے سور کا گوست ہے یا پھر جو ہے گوبر سے ملی ہوئی کوئی مٹھائی وغیرہ ہے گوبر ملائے ہیں یا گائے وغیرہ کا پیشاب ملائے ہیں کوئی بھی حرام چیز اس میں شامل ہے پھر اس کا لینا ناجائز ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے کیونکہ حرام چیز تو خود ہے وہ اور اگر مجبوری مجبور ہو گئے ہیں منع نہیں کر سکتے کوئی ایسی سیچوئیسن آ جائے لے سکتے ہیں لیکن کھانا تب بھی حرام ہے نہیں کھا سکتے پہلی بات تھی اس میں دوسرا جزیہ اگر وہ دے جو چیز دے رہے ہیں وہ پاک ہے ناپاک نہیں ہے اور حلال چیز دے رہے ہیں رضی اللہ دے رہے ہیں مٹھائی دے رہے ہیں چاکلیٹ دے رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز بلکل حلال ہے اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا اب ایک ایک جز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو یقین ہے یقین ہے آپ کو یہ چڑھاوا نہیں ہے رضی اللہ تو ہے مٹھائی ہے لیکن چڑھاوا نہیں ہے مندیر وغیرہ پہ لے کر یا اپنے بتوں کے پاس جو ہے جو اس کو وہ پوجتے ہیں ان کے پاس لے کر چڑھاوا سامنے رکھ کر جو ہے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں جس کو پرساد بھی کہتے ہیں اگر چڑھاوا نہیں ہے آپ کو یقین ہے آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہاں یہ چڑھاوا نہیں ہے بلکل چڑھاوا نہیں دے رہا ہے اب آپ کے لئے لینا جائز ہے کھانا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ نیلیں بچنے کی کوشش کریں اگر لے لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے جائز ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن بچنا چاہیے اور کھانا بلکل حلال ہے کیونکہ اس کے حرام ہونے کیونکہ کی وجہ ہی نہیں ہے اب رہا اگر آپ کو شک ہے شک میں ہیں ہو سکتا ہے چڑھاوا ہو ہو سکتا ہے چڑھاوا نہیں ہو شک میں ہیں تردد میں آپ ہیں تو آپ کے لئے نہیں لینا چاہیے بچنا چاہیے اگر لے لیتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے لے لیتے ہیں منع نہیں کر سکتے بہت قریبی دوست تھا آپ کا منع کریں گے تو بات گڑ بڑا جائے گی تو لے لیں لیکن کھائیں نہیں کیونکہ شک ہے اس میں اس میں جو ہے تردد ہے آپ کو اس کے حلال اور حرام ہونے میں اس لئے اس کو پھینک دیجئے کسی جانور کو کھلا دیجئے یا کہیں لیکن دفن کر دیجئے کھائیے مت ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حرام چیز جو ہے مطلب حرام چیز سے ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے حرام چیز نہیں بھی ہو رضی اللہ ہے لیکن چڑھاوا ہیں چڑھا کے لائیں ہیں مندر پہ پوجا کر کے لائیں ہیں وہ پرسات کے طور پہ دے رہے ہیں وہ جو ہے اپنے دیوی دیوتاؤں کے پاس جو ہے چڑھاوا ہے وہ تو اب آپ کے لئے لینا جائز نہیں ہے سیدھا سیدھا منع کر دیجئے اگر مجبوری میں لے بھی لیتے ہیں تو کھانا بلکل حرام بلکل اجازت نہیں ہے کھانے کی میں نے مسئلے کا ایک ایک جزیہ کب مسئلہ کیا ہے کب کیا ہے میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس مسئلے کا حل رکھ دیا ہے مسئلہ آپ کو فتاوہ محمودیہ میں فتاوہ دارالعلوم میں فکتاب النوازل فتاوہ قاسمیہ فتاوہ قاسمیہ یہی پر میرے پاس بھی ہے اس میں بھی یہ مسئلے لکھے ہیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں